آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ سیکس کا مزہ اثر زیادہ رات کو ملتا ہے یا پھر دن کے بعد دیکھیں اثر میں سیکس ریلیکس اور سکون حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بچے کی پلاننگ کے لیے تو سیکس صرف کچھ بار یا کچھ دن ہی ہوتا ہے لیکن اثر میں سیکس انچوائی کرنے سکون حاصل کرنے یا اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے جس کی قدرت نے کئی جوڑے بنایا اور ان جوڑوں میں محبت کا انصر رکھا یعنی ہنڈرٹ پرسنٹ بات یہ ہے کہ اگر میہ بیوی میں سیکس بھرپور نہیں یعنی وہ سیکس کا بھرپور مزہ نہیں لے پاتے یا ایک دوسرے کو نہیں دے پاتے اور سیکس کو صرف رسچارج یعنی کہ پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان میں کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہوتی ان میں جو پروہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے جو پیار ہوتا ہے وہ کبھی بھی پروہ نہیں چڑھتا یعنی اس رشتے میں جو شدید محبت ہے وہ شدید یعنی چھوٹ کر سیکس کرنے سے ہی آتی ہیں تو سیکس کی شدت سیکس کا اصل مزہ کس وقت سیکس کرنے سے ملتا ہے دن میں یا رات میں آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنا پا لے ہیں تو میں ہوں ڈاکٹر آلی آہت اور میں ایک سیکس کونسٹر ہوں اور میں اپنے ویڈیوز کے ذریعے اپنے سیکس اور اشیوز کو سوف کرنے کی کوشش کرتی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ سیکس کا مطلب سیکس کا مزہ کس وقت اور کیسے کرنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو مانگ ہوگا ویڈیو کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو چلاتے ہیں ٹاپک کی طرف رات کا سیکس پر مقابلہ دن کا سیکس کچھ کپس کہتے ہیں کہ میں جب چاہوں سیکس کو انجوائی کر لیتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے میں سیکس کا مزہ لے لیتی ہوں یہ بات ان کے لیے کافی آسان ہے چونکہ سپریٹ رکھتا ہے جن کے گھر میں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے یعنی یا تو بچے ہونے سے پہلے ایسا موقع ملتا ہے یا پھر جب بچے سکول جانے والے ہو جائیں تک جیسے کہ نئی شادی والے یا ہانیمر والے کپس تو یہ باتیں یعنی شیڈیول وغیرہ ان کو میٹر نہیں کرتا ہے لیکن اس وقت شیڈیول لازمی ہو جاتا ہے جب گھر میں ایک کیا دو بچے ہو جائیں یا پھر گھر میں سانس سسر رہتے ہوں ایک جوئی فیملی ہو تو شیڈیول بنانا ہی پڑتا ہے اس معاملے میں بھی ہر کسی کی دور آئیں اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے کوئی کہتا ہے مجھے سونے سے پہلے کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں میری تھکابت دور ہو جاتی ہے اور نین بہت اچھی آتی ہے کچھ کہتا ہے کہ مجھے سونے کے بعد مرننگ میں کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ سونے کے بعد تھکابت دور ہو جاتی ہے اور انٹیمیٹ ہونے کے بعد ہارموز ریلیس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جسم ایکٹیف رہتا ہے اور انسان فیش فیل کرتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے اس میں کوئی خرش نہیں یعنی کہ دن کے وقت کرنا پسند کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فینٹسی ہے اگر آپ کے پس وقت ہے پرابیسی مہیا سر ہے تو آپ دن میں بھی سیکس کر سکتے ہیں جو کہ بلکل ایک الگ ایکسپیرنس ہوتا ہے اس وقت وہ ریلیشنشپ کو مزید بیٹر بنا پاتے ہیں اور اچھا محسوس کرتے ہیں راک کے وقت کرنا ناشرل ہے اور زیادہ سونے سے پہلے سیکس کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت لڑکوں کی باڈی میں ٹیسٹسٹریون لابر بہت اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹائمنگ اور پرفرمنس بہت اچھی رہتی ہے اب یہ بات تو ہو گئی کہ مردوں کی لیکن عورتوں کے لئے کون سا وقت ٹھیک رہتا ہے اس کیس میں معاملہ تھوڑا اُلٹ ہو سکتا ہے سیروے کے مطابق اپنی ذاتی تجربے کے مطابق عورتوں کے سارا دن بچوں میں اور گھر کے کامکاش میں مصروف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی فوری سیکس کے لئے تیار نہیں ہو پاتی اس کی تکاوٹ اس کا اسٹامنا اس کی پارڈی سیکس کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی اور دن کے وقت تو وہ بلکل بھی سیکس کو انجوائی نہیں کر پاتی بلکہ ایسے ہی رات کے وقت عورتیں سونے سے پہلے سیکس کو اتنا انجوائی نہیں کرتی جتنا کہ نیند سے اٹھنے کے بعد کر پاتی ہیں یعنی ہلکی سی نیند کے بعد میٹ نائٹ میں یا مارننگ میں عورت سیکس کو ٹھیک سے انجوائی کر پاتی ہے کیونکہ نیند لینے کے بعد عورت بلکل ریلیکس ہوتی ہے اور اس کی باڈی میں ارامسز جلدی آتے ہیں اور وہ ٹھیک سے سیکس کا مزہ لے پاتی ہے اور اگر دن کے وقت بھی کرنا ہو تو ہلکی سی نیند لینے کے بعد کرو تو دونوں کے لئے پریفربل ہوتا ہے کیونکہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب آپ نیند سے پہلے کا موٹ دیکھیں تو وہ تھوڑا سا سٹریسی اور تھکاوہ سا ہوتا ہے لیکن نیند کے بعد آپ فریش فیل کرتے ہو اور سیکس کا زیادہ مزہ لے پاتے ہو تو پاور اسٹرامنا کی بات کریں تو تقریبہ مرد اور عورت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے مرد کی باڈی میں جبکہ عورت میں یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ رات کو ہی کیا جائے اور ہلکی سی نیند لینے کے بعد کیا جائے اگر اسٹرامنا اور پاور جوان ہیں تو یہ شیڈیول اور یہ تمام باتیں بیکار ہیں وہ جب چاہیں جدل کریں کر سکتے ہیں لیکن اگر اسٹرامنا نہیں ہے تو پھر رات کیا مارننگ کیا دن کیا سب کچھ ہی بیکار ہے بہت سارے میل پارٹنر بڑا پر ٹک ہوتے ہیں کچھ کا خانہ پر نہ ٹھیک نہیں ہوتا کسی کی عمر اور ایج کمزوری پیدا کر دیتی ہے تو ان سب باتوں پر اگر دھیان نہیں دیتے تو پھر سیکس کا شیڈیول بنانے سے پہلے اپنی صحت اپنے خوراں اور اپنی ایکسیس کا شیڈیول بنانا ضروری ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی